السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول کریم ام آباد قرآنی آیات کو دیواروں پر لٹکانا یا دکان وغیرہ میں لٹکانا صحیح اور درست ہے یا نہیں ہم اس مسئلے میں سب سے پہلے تین چار باتیں سمجھ لیتے ہیں کہ لوگ قرآنی آیات دیواروں پر یا مکان کے اندر کہیں بھی یا دکان وغیرہ میں کیوں لٹکاتے ہیں سب سے پہلی چیز لوگ قرآن کریم کی آیتوں کو دیواروں پر زیب و زینت اور خوبصورتی کے لیے لٹکاتے ہیں اسی طریقے سے کچھ لوگ قرآنی آیات کو اپنے گھروں میں تبرک حاصل کرنے کے لیے لٹکاتے ہیں اسی طریقے سے کچھ لوگ قرآنی آیات کو اپنے گھروں میں لٹکانے کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گھر کی دیواروں پر قرآن کریم کی آیتوں کو لٹکا کر کے رکھیں گے تو ہمارے گھر میں کوئی مسئبت کوئی آفت کوئی بیماری نہیں آئے گی اسی طریقے سے بعض لوگ قرآن کریم کی آیتوں کو اپنے دکانوں میں اس وجہ سے لٹکاتے ہیں تاکہ دکان میں خیر و برکت ہو ہماری تجارت میں فائدہ ہی فائدہ ہو تو یہ مختلف نظریات اور مختلف عقائد لوگوں کے قرآن کریم کی آیتوں کو دیواروں پر مکان کے اندر کسی بھی حصے میں یا دکانوں کے اندر لٹکانے کے ہوتے ہیں سوال یہ ہے کی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو کس لئے نازل فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اس وجہ سے نازل فرمایا ہے تاکہ ہم اس کتاب کی تلاوت کریں اور اس کے اندر جو بھی باتیں بتلائی گئی ہیں ان باتوں پر ہم عمل کریں نہ کی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اس وجہ سے نازل کیا ہے تاکہ تبرخ حاصل کرنے کے لیے یا زیب و زینت کے لیے یا کسی اور عقیدے کے لیے ہم اسے دیواروں پر لٹکائیں سونے سے قرآن کریم کی آیتوں کو لکھوا کر کے دیواروں پر لٹکائیں لہذا قرآن کریم کی آیتوں کو دیواروں پر لٹکانا یہ صحیح اور درست نہیں ہے ایک مسلمان کو اس سے دور رہنا چاہیے اور اسے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے حکامات پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن